اسلام علیکم کلاس آج ہم چپٹر 6 رسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے کسٹمر ویلیو دیور مارکیٹنگ سے ٹرائٹیجی اور اس میں جو ٹاپکس ہم کفر کریں گے وہ چار ٹاپک ہو گئے 20 سلائڈز ہیں اس میں ٹوٹل پہلا ٹاپک ہوگا فور میجر سٹیپس نے ڈیزائننگ کسٹمر ویلیو دیور مارکیٹنگ سے ٹرائٹیجی دوسرا جو اس میں ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مارکیٹ سیگمیٹیشن اور میجر سیگمیٹیشن وریابلز فار کنزیومر مارکیٹس تیسرا جو ٹاپک ہوگا اس شپٹر میں وہ ہوگا مارکیٹ ٹارگیٹنگ اور فورت ہوگا پوزیشنی جو ہم نے ابھی پچھلی پریویس سلائٹس میں ہم نے ڈسکس کی اس میں جو پہلا ٹاپک تھا وہ تھا فور میجر سٹیپس نے ڈیزائننی کے کسٹمر ویلیو دیور مارکیٹنگ سے ٹرائٹیجی مارکیٹنگ کے کافی بیسک کنسیپٹ ہم نے پڑھ لیئے ہیں پہلے چار سوری پانچ اپٹرز میں ابھی یہاں پہ دیکھیں ایک کمپنی جو ہے وہ سارے کے سارے کسٹمرز کو یا سارے کے ساری مارکیٹ کو سلو نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے کسٹمرز ہوتے ہیں اور سارے کسٹمرز کی نیڈز اور وانٹس ایک جیسی نہیں ہوتی یہاں دیکھیں سلیکٹ کسٹمرز ٹو سلو کمپنیز ان کسٹمرز کو سلیڈ کرتی ہیں جن کو کمپنی سرف کرنا چاہتی ہے کیونکہ سارے کسٹمرز کو سلیڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ کسٹمرز کو سلیڈ کیا جاتا ہے وہ کچھ کسٹمر ایک لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دو لاکھ بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں انٹائر مارکیٹ کا کچھ پرسنٹیج بھی ہو سکتے ہیں 50% بھی ہو سکتے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کسٹمر کو سریڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان کسٹمر کو سرف کرنا ہے اس کے لئے کمپنی سب سے پہلے سیگمنٹیشن کی طرف جاتی ہے سیگمنٹیشن بیسی کے لئے کیا ہے اس کے پر ہمارا نیچ ٹرابک بھی ہے کمپلیٹ ڈیوائیڈ دے ٹوٹل مارکیٹ انٹو سمالر سیگمنٹس ٹوٹل مارکیٹ کو سمال یا سمالر سیگمنٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کمپنی کیا کرتے ہیں؟ تارگیٹنگ کیا ہوتا ہے کہ سیگمنٹ اس ڈیوائیڈا ہے کمپنی کے لئے کمپنی فا ریسی کا سب ہے وارے والیوو ان ٹاریٹے کسٹومر کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے سرف کرنا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور این پر ریو ایڈ کر ایسی شنی انٹفی سال میں ٹھیکری ریو پر ایسی شنی آجاتا ہے انٹفیلی ریوی پر ایسی شنی میں جب آپدری ریوی پر ایسی شنی سے پر لیوی ایسی شنی ہے تو وہ جو پروپوزیشن بنانی ہیں اس کو ہمیں ڈیفرینشیٹ بھی کرنا ہے ڈیفرینشیٹ کرسے کرنا ہے کہ اپنی آفرنگ کو اپنی پروڈرٹس کو اپنی سالسیز کو کمپیٹریٹس سے تھوڑا سا مختلف کر دینا ہے فاظر زم پر وہ کہہ رہا ہے ڈیفرینشیٹ دا مارکٹ آفرنگ تو کریٹ سپیریئر کسٹمر ویریو اپنی آفرنگز کو ہم نے ڈیفرینشیٹ یعنی کہ دوسروں سے فرق اس میں نمائی کر دینا ہے سپیٹریٹس سے ہی memjo miljo Orlando ڈیفرینشیٹ کی فضیر کرسکتے ہیں کریں گے کس طرح کیا جاتا پوزیسن میں آپ پوزیسن کے پوزیسن میں آپ کی پوڈرٹ یا سرسس کا پلیس ہوتا ہے ان دی مائنڈ آف کسٹومر ایس کمپیر تو ہواکیمتر اے الباب فگر شو آپ فور میجر سٹیپ ہے نیڈیزنگ کے کسٹومر ویلیوڈیو مارکن سٹریٹیجی نیڈی فرس 2 سٹیپک کمپنی سٹیپک کسٹومرز تیاریل کرنے ساتھ کمپنی سٹیٹ کرتی ہے اُن کسٹومر کو جن کو کمپنی سرپ کرنا چاہتی ہے دو سٹیپس دو سٹیپس میں کمپنی ڈسائیڈز اون ایو پروپوزیشن ہاو ایو پروپوزیشن اگلے دو سٹیپس میں کمپنی ڈسائیڈ کرتی ہے ویلیو پروپوزیشن کے بارے میں کہ کس طرح سے اپنی پڑڈرٹس کو اپنی سرسیز کو یہ باقی کمپیٹر سے مصطرف کرتے گی ارسطے ساتھ ساتھ ویلیو کریٹ کرے گی کسٹمر کے لیے ہے جیسے ہوگئے اگر ہے وہ ہے ماکیٹ سیگمینٹیشن چاٹ اپس ٹوٹل ہم کریں گے شفٹر میں سیگینڈ ٹوٹک ہے مارکیٹ سیگمینٹیشن ماغلل سیگمینٹیشن کیا ہے مارکیٹ اگرٹین کا مارکیٹ ڈیسٹینکٹ گروپ سو بائیرز ہو ہے ڈیسٹینکٹ نیڈز پہتر ریچکٹرین شرکٹی ڈیویرز اور مائٹ رکواہیر سیپریٹ مارکیٹنگ ستریٹیجیز اور مارکٹنگ میکسی میں مارکٹ کو ڈیوائیڈ کر دی جاتا ہے بسٹنگ واضح طور پر ایک دوسرے سے مختلف گروپس میں گروپس کن لوگ کے بائرز کے جن کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے جن کی کریکٹر ریسٹکٹ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں یا ان کے بہیوئر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور چونکہ ہم نے ڈیفرنٹ گروپس میں کشمر کو ڈیوائیڈ کیا ہے وہاں گروپ میں جو موجود کشمر وہ ایک جیسے ہیں لیکن اس گروپ میں جو کشمرز ہیں وہ دوسرے گروپ کے لوگوں سے یا دوسرے گروپ کے کشمرز سے مختلف ہیں جانکہ وہ مختلف ہیں ان کی کریکٹر ریسٹکس مختلف ہیں ان کا بہیوئر مختلف ہے اس لئے ان کو الگ الگ مارکٹ سیٹریٹیجیز رکوائر ہوں گی ان گروپس یا ان سیگمٹس کو اڈریس کرنے کے لیے دیکھیں بائرز جو ہوتے ہیں بائرز جو ہوتے ہیں کسی بھی مارکٹ میں وہ مختلف ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں جو لوگ ہیں ان کی وانٹس نیٹ وانٹس اور ہوں گی اربن ایویس کی اور ہوں گی میٹروپولیٹن سیٹیز ہیں کراچی ہے لاہور ہے وہاں بھی اور طرح کی وانٹس ہیں نیٹس ہیں لوگوں کی مختلف ہیں دہاتوں میں رہنے والوں کے بعد مختلف ہوں گے اربن ایویس میں زیادہ ہوں گے ایویٹ کلاس ہے شہروں میں ہوتی ہے بہت رچ لوگ ہوتے ہیں اسلامباز کپٹل سٹی ہے دوسرے شہروں میں تو ان کے رسورس بھی ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ بائر جو ہیں نا وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے اگر دیکھیں ساتھ سے نیٹس کے ساتھ سے مختلف ہیں وانٹس کے ساتھ سے مختلف ہیں رسورس کی جو ہیں اس مختلف ہیں کہیں permiteמیر لوگ ہیں کہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں کہیں پہ پور ہیں جوزمپس کریا جہاکٹس پر симکتے ہیں مارید میں رہ رہا ہے وہ اور لکیسٹ پر رہ رہ رہا ہے بائیں ایٹیٹوٹ بائیں گے ایٹیٹوٹ جیہاں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور تھرہا کا ہوتا ہے ریول ایٹیٹوٹ میں تھوڑا سیمپل لائف ہوتی ہے بائیں پریکٹیسیز یہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گی ارے بائی رہنے والے لوگ فریقونٹی بائے کر رہے ہوں گے چیزوں کو ٹھیک ہے نئے نئے چیزیں تیسٹ کر رہے ہوں گے جبکہ ریول ایٹیس میں ایسا نہیں ہوتا سکتیسمنٹیشن کمپنیز دوائے جو کیا کرتی ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں لارج ڈیورس مارکیٹس کو کسمیں سمالر سیگمنٹس میں ان سمالر سیگمنٹس کو ریچ کرنا ان تک پہنچنا ایفشنٹی پہنچا جا سکتا ہے فیکٹوری پہنچا جا سکتا ہے پروڈرٹس اور سلسیز کے ساتھ جو کہ ان سیگمنٹس میں مجھولوں کی یونیک نیٹس کو پورا کر رہی ہوتی ہیں سنگل بیئی ٹو سیگمنٹ آن مارکٹ کسی میز مارکٹ کو سیگمنٹ کرنے کے کوئی تھے سیگ bronze نہیں ہے یہ ایک وی ہے اب Runcaster has to try different segmentation variables مارکٹر کو přائم کرنا پڑتا ہے different segmentata variables کو لے کے alone and in combination بعض گات ایک alone آپ نے variable لے لیا بعض گات minor efectoroyable میرے前 کے بیسے زیادہ مارکٹ کوας TP تک فائم کرنے مارکٹیشن ان امار کے شرکچر کا بیش بھی لینے کے لیے کوئی کبھی ایک ویریبل کے ساتھ سیگمنٹیشن کرنے پڑ دے کہیں ایک سے زیارہ ویریبل کا کمبینیشن بنا کے The following four variables are usually used in segmentation So in segmenting consumer market Consumer market کو segmentation میں لانے کے لیے segments میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جو نیچے دیئے گئے چار ویریبلز جو ہیں عمومی طور پر use کیے جاتے ہیں کون کون سے ہیں جیوگرافک ہے ڈیموگرافک ہے سائیکوگرافک ہے اور بیہیویرل ویریبلز ہیں ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں Consumer market کا word use کیا ہے Consumer market basically individuals اور households پہ مجتمع ہوتی ہے اور یہ consumers جو ہیں یا households جو ہیں یہ اپنی پرسنل کنزمیشن کے لیے گوٹرنل سرکسیز کو بائے کر رہے ہوتے ہیں کوئر کر رہے ہوتے ہیں بزنس مارکٹس کے لیے یہ ویریبلز تھوڑا سی چینج ہو جائیں گے ان کی جگہ کچھ نئے ویریبلز بھی آ جائیں گے بزنس مارکٹ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے بزنس مارکٹ بیسکلی ان بزنسیز پر مجتمع ہوتی ہے جو کہ گوڈز یا سرکسیز کو پرچیز کرتے ہیں فردر پروسائسنگ کے لیے جس طرح ہوتلز ہیں یہ کنزم مارکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہوتل کا جو مالک ہے وہ چکن پرچیز کرتی ہے ویجیٹیبل پرچیز کرتی ہے وہ اپنی ذاتی سمار کے لیے نہیں کر رہے بلکہ وہ فردر اس پر کوک کر کے کسٹمر کو سرف کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں تو وہ بزنس مارکٹ ہے جبکہ ابھی ہم نے کنزم مارکٹ کی سیگمیٹیشن پڑھ رہے ہیں بزنس مارکٹ ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ آپ نے زیارنے رہنا ہے اس کے اوپر ہم ان کو دیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں جو گرافک سیگمیٹیشن یہ کیا ہے کہ ڈیفنیشن ہے مارکٹ انٹو ڈیفرنٹ جیو گرافکر یونٹس سچ از نیشنز سٹیٹس ریجنز کاؤنٹیز سٹیز اور ایون نیبروٹس تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم مارکٹ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ جیو گرافکر یونٹس میں وہ نیشنز کے ساتھ سے بھی ہو ساتا ہے قوموں کے ساتھ سے یعنی کہ آپ کے کشمر اگر آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک پروڈکٹ ہے لیپ ٹاپ لیٹس پوری یوز ہوتے ہیں پوری دنیا میں چیزے تو آپ نے جو لیپ ٹاپ بنانے یا ایسے کہلیں کہ پوری دنیا میں لوگ لیپ ٹاپ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کی نیڈی یا وہاں اب وہ مارکٹ جو ہے پوری دنیا میں سپریڈ ہوئی پڑی ہے وہاں پہ لوگ پوری دنیا میں تو آپ آپ کی کاملنٹ نیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے سروڈ کرنا ہے ہو ستا کہ آپ جسٹ ایک پریازم میں ایک کانٹینینٹ میں سروڈ کر سکتے ہوں تو آپ ان کو نیشنز میں ڈیوائڈ کر دیں گے اس کے بعد سروڈ کر دیں گے کہ یہ جو نیشنز ہیں لیٹس پور مسلم بیاد سے ہو گئی یا ساؤتھ ایشیا میں جو کانٹریز ہیں وہ ہو گئے تو اس طرح سے آپ ڈیوائڈ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سروڈ کرنا ہے باقیوں کو سروڈ نہیں کرنا ہمارے پاس اس میں کائپابیلٹیز نہیں ہیں ہمیں ان نیشنز کو سروڈ کرنا اسی طرح سٹیٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے ریاض سے ہو گئی ریجن میں تقسیم کیا جاتا ہے ساؤتھ ایشیا ہو گیا ویسٹ ایشیا ہو گیا سینٹرل ایشیا ہو گیا یورپ ہو گیا اس طرح کانٹیز کانٹیز لیٹر ایریاز ہوتے ہیں جس طرح ہمارے تصیلیں ہوتی ہیں انگلینڈ میں اس کو کانٹیز کہتے ہیں سیڈیز میں کر سکتے ہیں یہ کمپنی ہے لیٹس پوز کیفیس جاول ہے اب یہ ریسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے ان سیڈیز میرا کشما کو سروڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ان سیڈیز میں بہتر کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم یونٹس کو ہمیں سروڈ کرنا ہے کونس کو سروڈ نہیں کرنا وہ اپریئیل ان ون ایریاز اور اپریئیل ایریاز بہت pay اٹنشن ہم گے سوڈیز یہ آپ کیفیس اپریئیل کہ 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 چاند ایک جو ایریز کیون ڈا اپریئیل کرنا ہے لیکن جو جو آفیق ڈیفرین ہیں تمام کونٹینٹس میں سرف کرنا ہے لیکن چونکہ نیڈ مارڈ میں ڈیفرنسیز ہیں تو ان ڈیفرنسیز کو بھی اس میں مائن میں رکھ دینا چاہیے ہیں کہ جو لوکل آئیزنگ دیئر کوڈرٹس ایپسیز ایپرٹائزنگ پرموشن اور سیلس ایفرٹس فیڈ تا نیڈز آف انٹیویل جو لوکل آئیزنگ دیئر کوڈرٹس لوکل آئیزنگ دیئر کوڈرٹس لوکل نیڈز کے آئیزنگ دیئر کوڈرٹس کرنے کی ٹھیک ہے تاکہ کوئی نا فیل کر سکے کہ کلچر دوسرے کنٹریز کا آ رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ تینگ روپلی ایکٹ لوگلی جی جیسے ہمارکس سرگمنٹیشن کی چار ہم نے اس کے غریبز دیکھے تھے چار کے روح порو میں اس جاگیے گگرائی inevitable 패ٹس انہوں نے اس کے دیمو گرائیگ رابک ایریزنگ اسی کوڈرٹس کرنے ہیں ایک سرگرانا فیٹس جنر کرنےً آیا انکام کوہشم초 لوگ بلدوں گنا past sie سن لوگ میں پڑا تھا وہ زندگر والد کے لگتا ہے جسے سے کہا کرتا ہے ، کائم کیا کرتا ہے۔ کون کون سے غریبز پر ایج کے اوپر ہو سکتا ہے لائف سائیکل سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے اس کو آپ اس طرح کہہ لیں اس طرح اس میں فتر ہم دسکشن کریں گے فتر نیک ساتھ ہی آ رہی ہے ایج کے ساتھ سے لائف سائیکل سٹیج جنڈر انکم اکوپیشن ان کو ہم ان بائی ون دیکھ دیتے ہیں کچھ ڈیٹیل جس نے شیئر کی ہوئی ہے پہلا دیکھیں ایج اور لائف سائیکل سیگمینڈیشن ڈیوائیڈن کا مارکن کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایج اور لائف سائیکل کے گروپس کے اکارڈنگی ایج کے ساتھ سے کرنا ہو تو بہت ساری پروڈٹس ایسی ہیں جو کہ ینگ لوگ یوز کرتی ہے تو اس کے سیگمینڈیشن کر دی جاتی ہے کہ موبائل فون یوز تو ہوتے ہیں پورے سارے لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اس میں جب ایج کے ساتھ سے کریں گے تو بیچ سال تک کے جو گروپ ہوگا یا پچیس سال تک کا جو ایج کا گروپ ہوگا وہ حسدہ کیمرہ فون بہت زیارہ پسند کرتے ہوں سیل فی لینا چاہتے ہوں تو اس طرح کامپنیز ڈیفرنٹ سیگمینڈ بنا دیتی ہیں اس کے بعد پھر ہر سیگمینڈ کے لیے ڈیفرنٹ پورڈٹس آفر کر دیتی ہیں یہ زیارہ عمر کے لوگوں کا سیگمینڈ ہے اس کے لیے کیمرہ فون کی زیادہ ہمیت نہیں ہے بلکہ وہ ایسے فون لینا چاہتے ہیں کہ جو لائے پر ہوں جو جلدی بریک نہ ہو جائیں اسنا جو زیارہ عمر کے تھوڑے سلوگ ہیں جو آپ پہ ہوتے ہیں وہ ایسا کیمرہ لینا چاہ رہے ہیں ایسا تھوڑی ایسا فون لینا چاہ رہے ہیں جو کہ اگر گر بھی جائے تو ٹوٹے نہ ہاں ٹھیک ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ ایجز میں ایج کے ساتھ سے ڈیفرنٹ سیکر گروپ کے اکارڈنگلی مارکٹ کو ڈیفرنٹ سیگمینٹس میں تقسیم کر دی جاتا ہے جنڈر سیگمینٹیشن ہے لانگ میں یوزڈ مارکٹنگ، کلاثنگ، کاسمیٹکس، ٹوالیٹریز، ٹوائز، اینڈ میکزیم وہ بہت زیادہ یوز ہوئی ہے کلاثنگ کپڑوں کی مارکٹنگ میں، کاسمیٹکس میں، ٹوالیٹریز ہوتے ہیں جو پرسنا کیر کے ایٹم ہوتے ہیں اس طرح سوپ ہو گیا، شیمپو گرہ ہو گئے اس طرح کے، اس میں ٹوائز میں، میکزین میں بہت زیادہ یوز کی گئی ہے آپ کپڑوں کو دیکھ لیں جنڈر میں میل اور فیمیلز کی ڈرسٹیز ہیں، فیمیلز کے کلاثنگ میں پھر آگے فردر وہ ایج اور لائپ سیکر کے ساتھ سے کر دیتے ہیں یوز ینگ فیمیلز ہیں اور ترہ کے کپڑے پہنیں گی، زیارہ ایج کی خواتین ہے ہم کے کلر چینج ہو جائے گا، اسی طرح میل میں ہوتا ہے کاسمیٹکس میں، میل فیمیل میں ڈوائڈ کیا، فیمیل میں کاسمیٹکس میں پھر آگے ایج کے فیکٹر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میل میں بھی کاسمیٹکس کا جو ہے نا پرسنل گروپی پرڈرٹس کا بہت دارہ ٹینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہے جیل آ رہے ہیں، میل کے، ایفن کے فیرن ڈبلیو گرا، انہوں نے بھی میل کے لیے الگ سے لانچ کر دی ہیں اپنی پرڈرٹس، ٹوائز ہو گئے، ٹوائز ہو گئے، دیکھیں، بوائز کا ٹوائز الگ آ رہے ہوتے ہیں، فیمیلز کے ٹوائز الگ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنڈر وائز سیگمنٹیشن کی بیس پہ، فیمیلز میں وہ ڈالز بکر آپ نے دیکھیں ہوگی، بہت بھی ڈالز ہے جس طرح کتنا فیمیلز سیگمنٹ کو ٹارکٹ کر رہا ہے تو جنڈر سیگمنٹیشن ہے وہ، میکزینز ہیں، اس میں فیمیلز کے لیے لگ میکزینز، اس میں فیمیلز کی انٹرس کی چیزیں ہوتی ہیں، میل کے میکزینز لگ آتے ہیں، فارزمپل، نیکس ایک ایک ایزمپل دے رہا ہے، پینڈ جی جو کمپنی ہے، پروکٹرن گ جنڈر سیگمنٹیشن، پینڈ جی جو پہلی کمپنی تھی جس نے جنڈر سیگمنٹیشن کی طرف ہوئی سیکرٹ تھا، بسکلی، بلوٹرنٹ ایک پرفیوم کہنے برینڈ سپیشلی فارمولیٹر فارا، مومنز کمیسٹری، فیمیلز کے لیے انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کیا تھا، سیکرٹ کے نام سے، اور پہلے ایسی ہی ہوتا تھا کہ ایک ہی پرفیوم آرہا سب کے لیے، لیکن انہوں نے اس کو پریشن کیا تھا کہ یہ فیمیلز کے لیے ہے، جو سیگمنٹیشن کو انہوں نے جنڈر کی بیس پی کی تھی، پرسنا کے انڈسٹری ہے، ریسنلی کہتا ہے کہ میل کی جو پرسنا کے انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ دماکہ کے حیث پرکی ہوئی ہے اس میں، اور بہت سارے پرامینٹ برینڈ سے جو پریشنی کرتے تھے دیکھتے تھے کہ اس کو خواتین کی پروڈرس کے لیے یعنی مشہور تھے، مثلا لوریل ہے اس میں، برینڈ ہے، نیویا ہے، سیفورا ہے، تو یونی لیورز، ڈاو برینڈ، یہ چارکوش برینڈ دے ہوئے، جو فیمیل کی پروڈرٹس بناتے تھے، جو سیسسفولی مارکٹ مینز لائنز، اور مینز کے لیے اپنی پروڈرٹس کی لائنز جو ہیں وہ بنائی ہیں اس میں، فارکزمپل، ڈاوز مین پس کیر لائن کارز اٹسلف دا آتھارٹی آن مین مینڈنیس، برینڈ پروڈرز ہے، فول لائن آب بوڈی واشیز، سکن کیر، بیلٹ ان، بوڈی بار، فائٹ، سکن، درائنس، ایمٹی پرسپیرنٹس ہے جو ٹف آن سلیٹ پسینیاں کے لیے ہیں، روکھنے کے لیے، اس کے سمیل دور کرنے کے لیے، نارٹ آن سکن، فیس کیر ہے ٹیک بیٹر کیر آف یور فیس اینڈ ہیئر کیر ثری ٹائم جو ہینا سٹرونگر ہیئر وہ کہتا ہے کہ وہ جائیں گے تو کہنے کے اس میں یہ کچھ کی ہے جو جنڈر بیس سیگمیٹیشن تھی پہلے زیادہ غورمہ نہیں تھی بعد میں ابھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں جو میل پہلے صرف فیمیل کے لیے ہی پروڈٹس آتی تھیں ابھی انہوں نے سیگمیٹیشن کر کے میل کے لیے بھی کاسمیٹکس پروڈٹس بنانا شروع کر دی ہیں کامپلیز نہیں انکم سیگمیٹیشن ہے انکم سیگمیٹیشن کیا ہوتی ہے دیوائیڈنگ مارکٹ اینڈو دیفرنٹ انکم سیگمیٹس مارکٹ کو انکم کی بیس پہ دیفرنٹ سیگمیٹس میں تقسیم کر دینا سیمکل سی بات ہے مارکٹرز اور پروڈٹس اور سرسیز سچ از آٹوموبائلز کلوٹھنگ کاسمیٹکس فرانشل سرسیز اینڈ ٹریول ہیو لانگ یوز انکم سیگمیٹیشن بہت افسر سے انکم سیگمیٹیشن یہ لوگ یوز کرتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کچھ برینڈز بہت زیادہ لیڈ قسم کے ہوتے ہیں بہت تھوڑے لوگ اپر کلاس کے لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو بسکر لیے انہوں نے انکم کی بیس پر سیگمیٹیشن کر کے کچھ برینڈز نے کچھ پروڈٹس ایسی لانچ کی ہوئی ہیں کہ وہ ہائی انکم کلاس کے لیے انہوں نے بنائی ہیں کچھ میڈل کلاس کے لیے ہوں گی کچھ لوگر کلاس کے لیے ہوں گی ٹھیک ہے مینی کمپنیز ٹارگٹ اپلوینڈ کنزیومر ہوتے ہیں بہت امیر کبیر لوگو جو ہوتے ہیں بہت سارے کمپنیز جنہیں ٹارگٹ کرتے ہیں امیر کنزیومر کنزیومر کو باقی مارکٹرز ہیں وہ ہائی ٹچ مارکمی پروگرامز رن کرتے ہیں ہائی ٹچ مارکمی پروگرامز جانے وہ لانگ ٹرم ریشنشپز کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ریچ کسٹمرز آنے ہیں کچھ پروڈٹس کو یہ کورٹ دا ویل ٹوڈو ہے یہ محاورتہ نہیں ہوتا ہے ورڈ انگلش میں تو اپنے پروڈٹس کو یعنی کٹہرے میں پیش کرتے ہیں ان کچھ پروڈٹس کے ساتھ جن کے ساتھ وہ لانگ ٹرم ریشنشپ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارکٹ آل کمپنیز that use انکم سیگمینٹیشن ٹارگر دا افوانڈ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے ساری کمپنیز جو ہیں جو انکم کے لئے اس پر سیگمینٹیشن کر رہی ہوتی ہیں وہ ٹارگر کرتے ہیں میلوں کو فارجمپل سیگمینٹ کے لئے بنائے گئی ہیں ٹھیک ہے سوپ دینے آپ لائبو ہے دیکھا ہوگا سوپ آپ نے یہ بسکلی لو انکم سیگمینٹ کے لئے انہوں نے بنایا ہے ٹھیک ہے اس سوپ ہے وہ مہنگا ہے ٹھیک ہے وہ ایلیڈ کلاس کے لئے بنایا ہوئے اس سوپ میڈل جو ہیں پرائس والے سوپ بھی اویلیبل ہیں وہ میڈل انکم کے لئے سیگمینٹ کے لئے انہوں نے بنائے ہوئے تو آپ کو جو اتنی بھی پرڈٹس نظر آتی اس میں بہت ساری چیزوں میں انکم سیگمینٹ ڈیشن کا پہلو آپ کو نظر آئے گا اس طرح سیمپل سی بات ہے پنکھے دیکھنے ایک سیمپل پنکھا ہے وہ تین یا چار ہزار کا جو آجاتا آپ بشارت کے لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی انہی کمپریز کا اور بھی پنکھے ہوتے جو تھوڑا سا انہوں نے مٹیئرل بہت اچھا یوز کیا ہوتا ہے کچھ اس کا ڈیزائن بنایا ہوتا ہے ٹھیک اب تو ریموٹ کنٹور کے فیچر بھی ایڈ کرنا شروع کر دی تو وہ ہائی انکم سیگمنٹ کے لیے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دو یا تین ہزار چار ہزار پائے آم پنکھوں سے فین سے وہ مہنگے ہوتے ہیں سیگمنٹ 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 بیس لائف سیل اور پرسنیلٹی کریکٹریسٹک سیگمنٹ لائف سیل اور پرسنیلٹی کی خصوصیت ہیں اس کی بیس کے اوپر کنزومر کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا یا مارکٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ڈیفرن سیگمنٹ میں ٹھیک ہے پیپل ان دی سیم ڈیوگراف گروپ سیگر سیگر گروپ ریکٹریسٹک لازمی نہیں کہ ڈیوگراف سیم اگر ایج کے ساتھ ایج ایج جیسے ہیں دو لوگ ہم نے کنزومر بیہیویئر کے اوپر پڑا تھا ہم نے کنزومر بیہیویئر کے اوپر اس میں ہم نے کہا we discussed how the product people buy reflect their lifestyle لوگ کس طرح چیز پر چیز کرتے ہیں یہ ریفرٹ کرتا ہے ان کا lifestyle as ڈیوگر دیجے کے دور پر مارکٹر سیگمنٹ دیار markets by consumer lifestyle and based their marketing strategies on lifestyle appeals سیگمنٹ کر دیتے ہیں مارکٹر کنزومر کے lifestyle کے بیس پہ اور مارکٹر strategies کو بھی lifestyle کے اس طرح سے ایڈ بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس lifestyle کے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اپیل کر رہی ہوتی اب دیکھیں رائل بائک جو بناتی ہے اس میں مرسل بناتی ہے کشمر کے لیے بائک ایک بائک ایسا ہے جو کہ ان لوگ کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ کام پہ جانا چاہتے ہیں جو پہ جانا چاہتے ہیں یا شاپ پہ رہے جنر جانے وہ ایک اور طرح کا بائک ہے بائک 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 ان لگ سے بنایا ہے جو سپورٹی سپورٹ کی طرز کا بائک چاہ رہے ہیں اور لائٹ ویٹ چاہ رہے ہیں کہ بیوزن میں کام ہو دیز ہے آلومینیم فریم آلومینیم کا فریم اس میں لگ آتے ہیں آلومینیم لائٹ ویٹ جو اس کو ویٹ اس کا لائٹ کر دیتا ہے یہ جہاز برا بیشی سے بنتے ہیں اور اس کو پھر برا چھٹی پہ جانا ہے تو اپنے ساتھ آسانی سے لے جائے جا سکتا ہے اس بائی کو چی ہے لوگ کا لائف سٹ ڈیفرنٹ ہے اس کے ایک اوڈوک انہوں نے پروڈٹس کی ڈیفرنٹ لانچ کی ہوئی سپیس کے اوپر نوالج کے اوپر 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 پروڈٹس کا یوز کیسے کر رہا ہے اس بیس کے اوپر یا رسپونس جو ہیں پروڈٹ پروڈٹ رسپونس کس طرح کرتے ہیں اوپر اس بیس پہ ان بیہیویر کے بیس پہ مارک پر ویڈ کر دینا سیگمنٹ میں بیہیویر سیگمنٹیشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے آگے فردر ٹائپس ہیں مواقع مواقع کے مناسبت سے بیہیر سیگمنٹیشن ڈو ویڈ آگے میک دیر پرچیز آگے یوز پرچیز آئیٹم سیگمنٹیشن بیہیر دیوائیر کر دیا ہم نے بیرس کو گروپس میں بیہیر سیگمنٹیشن دیوائیر مارکن گروپس سیگمنٹ اگر دیوائیر دیوائیر بیہیر سیگمنٹ سیگمنٹ اگر ایک پردر سے مختلف قسم پر بیہیر ہسر کارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دارے کسٹمر ایک پردر کو ایک بیہیر کے لیے نہیں پرچیس کارے ہوتے تو بیہیر سیگمنٹ میں ان بیہیر سیگمنٹ بیس پر ہم مارکن کو دیوائیر کر دیتے ہیں مام سیگمنٹ سیگمنٹ بیر بیر اگر دیفرن بیہیر سیگر بیہیر پردکٹ یہ پیشی سیگر کنٹی نیوٹی ہے بیہیر سیگمنٹ بیہیر سیگمنٹ بیہیر صحیح نیتے ہیں اب دیفرن سیگمنٹ بیگنر سیگمنٹ بیگنر کنٹ سیگمنٹ فرم ہم شکر دیتے ہیں موضو کسی بیگنر سیگمنٹ دیتے ہیں موضو ٹگر موضو ہیر ٹھو دیو ٹکر ریپورٹن اور ہی پر ٹکر ورک آؤٹ ٹریکنگ اور ریپورٹنگ کے لیے جو گیجرٹ سوار ایسا کے جوز ہو رہے ہوتے ہیں سوری تو میٹیز ویرنگ بینیفٹ پریفرنسیز اب یہ بینیفٹ کی جو پریفرنسیز ہیں وہ ویرنگ کر رہی ہوتی ہیں فیٹ بیٹ میٹس ہیلتھ اینڈ فیٹنس ٹریکنگ ڈوائیسیز فیٹ بیٹ ایک اگرانیزیشن ہے وہ بناتی کیا ہے ہیلتھ اینڈ فیٹنس ٹریکنگ ڈوائیسیز بناتی ہے ایمڈ ایٹ بائرز ان ٹری میجر بینیفٹ سیگمنٹس تین ڈیفرنٹ بینیفٹس حاصل کرنے بارے سیگمنٹس کے لیے ایریڈی فیٹنس کے لیے الگ ہے ایکٹیف فیٹنس کے لیے الگ ہے پر فارمس فیٹنس کے لیے الگ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہ جو بینیفٹس کے ان کیے جا رہے ہوتے ہیں اس کی بیت پر انہوں نے سیگمنٹیشن کی ہوئی ہے مارکیٹ کے 察 مارکیٹس کے لیے الیک ہے انہوں نے لم mereLER 저 legitimate ویڈیوسر کی کیوئیہً ان میں اس مسئول کرائی دیی عرم پاکmillion ایمانہ تو si� اوگر ڈیوائیiuزی الیک ہے ون کھونے نیوزیو ڈیوٹنس کا من ہے چکتے ہیں اس کے تو اسیانurg رکر کے لیے الگ ہے تو ایکس یوزیو کرتے ہیں ہوئے انہوں نے آپ کو نہیں کرتے ہیں من ایکس یوزیو سے رکے ہцию BET یوگر ایکس پر کری مسئول کر رہے ہیں ریگلر یوزر بغیرگی سے یوز کر رہے ہیں ریگلر یوزر کو ریٹین کرنا یعنی کہ وہ جائیں نا آپ کے پاس رہیں اور جو ہیں وہ بڑھتے رہیں یہ اس کے مراد ہے یہاں پہ اٹریکٹ تارگیٹ نان یوزر اور اٹریکٹ کیا جائے تارگیٹڈ نان یوزر کو انڈ ری انویگوریٹ رلیشن شیپ ایکس یوزر کرتے ہیں اب نہیں کرتے ان یوزر کے ساتھ اپنے جو رلیشن شیپ ہیں ان کو مزید مضبوط بنا دیا جائے مشمول ان کے جو پٹینشل یوزر گروپس ہیں کسیمرز کے جو کے لائف سریکل سٹیجز میں چینجز فیس کر رہے ہوتے ہیں فرمکن لائف سریکل سٹیجز میں چینجز آ رہی ہوتے ہیں ویڈا پیسج آف ٹائم جو نئے نئے ابھی لوگ بنے ہیں پہلے لائف کے ایک اور سٹیجز پہ تھے اب نئے سٹیجز میں انٹر ہو گئے ہیں کہ وہ پینٹس بن گئے ہیں یا نئے 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 ان کی شادی ہوگی لوگوں کی ان کو کیا کیا جائے سکتا ہے ان کو کیا جائے سکتا ہے ان کو کیا جائے سکتا ہے ان کو کیا جائے سکتا ہے فرمکن سال کے طور پر to get new parents off to the right start P&G makes certain that its pampers svelter brand most u-s hospitals provide far newborns and then promotes them as the number 1 of hospital پینٹر جی اس پاس کو انشور کرتا ہے ان کے پیمپر ہیں svelter brand یہ وہ ڈائپر ہوں چاہیے ضرورت ہوتے ہیں تو اس کو ساتھ وہ دے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نئے یوزرز پہلے سٹیج میں اور سیکل میں سٹیج میں موجود تھے وہ اب جو کہ ان کے بیوی ہو گیا تو اب ان کو ہیوی یوزرز میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ پھر ہسپیٹلز میں سیمپل دیتے ہیں کہ یہ آپ نئے بچہ کو بھی پیدا ہو تو آپ کو یہ گیٹس کے طور پر ساتھ دے دیں وہ پھر ہیوی یوزر میں کنورٹ ہو جاتا ہے سٹیٹ مارکیٹس کہنا آسو بھی سیگمنٹڈ انٹو لائٹ میڈیم اینڈ ہیوی پرڈکٹ یوزرز ہیوی یوزرز آر آفان سمال پرسنٹیج آف مارکیٹ بڈ اکاؤنٹ فارے ہائی پرسنٹیج آفے ٹوٹل کنزمشن یوزرز ریٹ کے اوپر ڈیویڈ کر دیا مارکیٹ کو لائٹ کامیوز والے درمینیوز والے ہیوی پرڈکٹ یوزر تینوں میں پھر دیسائٹ کر دیا کہ ہیوی پرڈکٹ یوزرز ہیوی پرڈکٹ یوزرز ہوں تو تھوڑے ہیں لیکن اس کا پروپورشن مارکیٹ کے لحاظ سے نمبر آف کسٹمروں کے اکاؤنٹی تھوڑے ہوں لیکن کانمشن ان کی بہت زیادہ ہو مارکیٹس کے اکاؤنٹی بھی مارکیٹ کو ڈوائڈ کر دی جاتا ہے مارکیٹ کے نام سو بھی سیگمنٹڈ بائی کنزیومر لائلٹی کنزیومرز کین بھی لائل کریں تو برینڈز کین بھی لویل ہوسکتے ہیں جسنا تائیڈ برینٹس کے ساتھ سٹور کے ساتھ بھی لویل ہوسکتے ہیں بولمارٹ سٹور اور کامپیننس کے ساتھ بھی لویل ہوتے ہیں جسنا اپل کے ساتھ سامسون کے ساتھ یں دیوائیڈ او گرپس اگاڈنٹو ڈیگری آف لویلٹی لویلٹی کے آگارنٹی انہ نے دیوائیڈ کر دی ہے بائیٹس کو گروپس میں سم کنزیومرز آر کمپلیٹ لائل لائل ہوتے ہیں وہ اتنے لائل ہوتے ہیں کہ ایک ہی برینڈ ہمیشہ خریدتے ہیں اور انساز بھی انساز نہیں ہو پاتا کہ دوسروں کو بتائیں ہم نے یہ برینڈ پرچیز کیا ایپل کے ساتھ اکثر اسی طرح ہوتا ہے جنہوں لوگ ایپل کا فون یا ایپل کی میک بک یوز کرتے ہیں وہ پرچیز بھی بار بار ہوئی کرتے ہیں جب گی انہیں کرنا پڑے اور بتایا بغیر بھی نہیں رہ پاتے ایپل کے ساتھ سامور لائل دوسرے کسی کو سامور لائل ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے کسی اردک they are loyal to two or three brands of a given product or favor one brand while sometimes buying others still other buyers throw no loyalty to any brand they either want something different each time they buy or they buy whatsoever on sale تو ڈیفرنٹ ٹائپس کسی کو سامور لائلیٹی لیبل 3 بتائیں جس کس کریں گے ہم اس کو سیشن کمی کا لانے لائلیزنی لائلیٹی پیٹرنز in market it should start by studying its own local customers highly loyal customers can be a real asset they often promote the brand through personal word of mouth and social media instead of just marketing to loyal customers companies should engage them fully and make them partners in building the brands and telling the brand story for example Mountain Dew has turned its loyal customers into a new nation of passionate super fans who have made it the nation's number 3 liquid refreshment brand behind only coca cola and pepsi serial marketing 7.1 یہ دیکھ لینے آپ نے 7.1 discuss کریں گے سیشن پیٹر ٹائپک جو ہمارا تھا وہ تھا market targeting evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segments to serve segmentation میں ہم نے markets کو ڈوائڈ کر دیا وہ صدح چار پارٹس میں کر دیا ہو چھے میں کر دیا ہو آٹھ segment میں کر دیا ہو بیس segment میں ڈوائڈ کر دیا ہو پھر سرف کن کو کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے evaluate کریں گے ہر ایک market segments کو اس کی یعنی attractiveness کو اور پھر سٹیٹ کرنے کے ایک یا ایک سے زیارہ segments اس لیے سرف کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک برینیٹا ایپل ہے ایپل نے جب income کی بیس segmentation کی high income middle income low income segment برینیٹا انہوں نے اپنے فون لون کے لیے بنانی ہے جو کہ high income segment سے برون کرتے ہیں نوکیا نے ایسا نہیں کیا نوکیا نے low income segment کو بھی دیکھا پرس کے لئے نوکیا 1100 اور دوسرے اس طرح کے فون بنائے جو کے کم پرائز والے تھے تو low income کو کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ٹھیک اپل نے جو ایچ مارکٹ segment کی اس کی attractiveness کی اور پھر سیڈ کر دیا ایک یا ایک سے زیارہ segment اس نے ایک کیا تھا ہوسرہ کسی کو مارکٹ ٹارگٹ کہا جاتا ہے آفٹر سرف کرنا ہے آفٹر مارکٹ کنسیسٹ آف سیٹ آف بائیر شیئر کومی نییڈز آر کریکٹر دیس آر کامپنی ڈسائی سرف کرنا تو ایک ٹارگٹ مارکٹ مشتماع ہوتی ہے کس پہ سیٹ آف بائیر سگے جو شیئر کرتے ہیں کچھ کومی نییڈ آر کریکٹر ڈسٹکس ڈیٹ کومی ڈسائی 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 جو کومی ڈسائی کرتی ہے کہ ہم نے ان کو سرف کرنا ہے جس میں ویلویشن کر لی کامپنی سیگمنٹ کی ٹریک ریس کی پر سلیڈ کر لیا ایک یا ایک سی زیادہ سیگمنٹ کو سرف کرنے کے لیے پروس سیگمنٹ 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 تیسرا کمپنی اپجیکٹیو اور سورسز یہ تین سیکٹر کمپنی وہ دیکھتی ہے مارکٹ سیگمنٹ کو ایویویٹ کرتے وقت The largest fastest growing segments are not always the most attractive ones for every company لازمی نہیں کہ جو بہت بڑا فارسٹری growing segment وہ ہمیشہ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے لئے اٹیکٹیو ہوگا ہر کمپنی کے لئے لازمی نہیں ہے Smaller companies may lack the skills and sources needed to serve large segments چھوٹی کمپنی کے پاس سورسز نہیں ہوتے کتنے بڑے growing اور فارسٹری growing segment کو سرف کر سکیں ٹھیک ہے ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے find these segments to competitive اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی کمپنی جو ہیں وہ فیلد یہ کریں کہ یہ segment تو بہت اٹیکٹیو ہے بہت بڑا ہے بہت گروت ہے اس میں لیکن کمپنیٹیو بہت ہے اس میں اور بہت سارے کمپنیز کا انٹرسٹیو سرگمنٹ کو سرف کرنے کے لئے تو مشکل ہو جائے گا کمپیڈ کرنا ہے The company also needs to examine major structural factors that affect long run segmentation attractiveness for example a segment is less attractive if it already contains many strong and aggressive competitors or if it is easy for new entrants to come into the segment بہت ایسی ہوتا ہے بہت ایسی ہوتا ہے نئی انٹری کا نئے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں competition میں پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیلد میں جا کے competition بہت گھمسان کا ہو جائے گا اس کو نہ جائیں بہت ایسی ہوتا ہے اگر پہلے سے بہت ایسی ہوتا ہے بہت ایسی ہوتا ہے سب کمپیٹر موجود ہیں تو بھی آپ اس میں award کرتے ہیں کاملیز اس segment میں جانے سے ایکچول اور پوٹنشیل سبسیٹیوٹ پروڈرٹس میں لیمٹ پرائیس 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 اور پروفٹ سبسیٹیوٹ سبسیٹیوٹ موجود ہوں تو پھر کیا ہوگا آپ کی پرائیس اس کے پر لیمٹ لگ جائے گی کیونکہ کشمہ کے پاس آپ مرضی کی پرائیس چارج کرنا سٹارٹ کریں گے کشمہ کے پاس کیونکہ سبسیٹیوٹ پہ جانے کا موجود ہوگا کشمہ وہاں چلے جائے گا پرائیس نہیں ایڈجسٹ کر سکیں گے آپ کو پرائیس کم کرنی پڑے گی بائیرز آسو فیڈ سیگمنٹ سیگمنٹ اٹھیکٹیو نیس تو جو بائیرز کی پاور ہے وہ بھی کرتی بائیرز کی جو بارگین پاور پاور سیلرز کی نصبر پرائیس کو نیچے لے آئیں گے نیمان موڑ سرسیز سیارہ سرسیز جمان کریں گے ہمیں سرسیز یہ بھی دی جائے آفتر سرسیز بھی دیں بھران ڈی بھی دیں کیونکہ ان کے پاس پاور ہے وہ آلٹرنیٹ پر شیفٹ ہو سکتے ہیں ٹھیکے ایڈ سیٹ کمپیٹر اگنس مان نظر اور ایک دوسرے کے مقابل کمپیٹر کو کھڑا کر دیں گے کھڑے ٹھیک ہے آپ پرائیس نہیں کام کھا رہے ہم ادھر جا جاتے ہیں دوسرے پارٹی پاس چلے جائیں گے دو پارٹیاں اپس میں کھڑی ہو جائیں گے مقابل کی افضاء میں پارٹی کھڑی پارٹی سپلایر الس سپلایر سپلایر کھڑی جو ہاں دوسرے سپلایر ہاں بہت جو کھڑے سپلایر اس میں quantity اسے تک کام آپ کو سپلائی کریں تو وہ پھر ایسا سیگمٹ بھی less attractive ہو جاتا ہے even if a segment has a right size and growth and it is structurally attractive the company must consider its own objective and resources لازمین نہیں کہ سارا کوئی چھیک ہو تو آپ کو study کرنا ہے کمی اپنے سورسیں بھی دیکھنے ہیں اپنے objective بھی دیکھنے ہیں اس میں سم attractive segments can be dismissed quickly because they do not mesh with the company's long run objective کچھ ایسے segments ہی ہوں گے جس کو ہم dismiss کریں گے کیونکہ وہ پیچپ نہیں ہو رہا ہوتا کس کے ساتھ company long run objective کے ساتھ alignment نہیں ہو رہی ہوتی The company may lack the skills and sources needed to succeed in an attractive segment یا آپ پھر کامی پرر سوسیں نہیں ہوتے کہ وہ اس سے ساتھ deal کر سکے اس attractive segment کو convert کر سکے profits میں سے ہی رہی ہیں The company For example the economy economy segment of the automobile markets is large and growing ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک آئیل کا خرچا ہوں اور زیارہ کلومیٹر گاڑی چلے یہ سیگمنٹ ہے وہ بہت لارج اور گروہنگ ہے یہ سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کو اٹریٹ کرنے کے لیے اس سیگمنٹ کو ٹائٹ کرے گی وہ نہیں کرے گی ان کا تو ابجیکٹیوی لکجری کار کو پروائیڈ کرنا ہے وہ تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ تھوڑے تیل میں زیارہ چلے گی وہ تو محرام کہے گی کلٹسگرہ والے لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ایکنومیٹر ہے کار ہے تھوڑے تیل میں زیارہ چلتی ہے کمپنی کو کہتا ہے کہ اسی سیگمنٹ میں جانا چاہیے جو کہ کریئٹ جہاں کر سکے کامپنی سیگمنٹ میں جانا چاہیے جو کہ کر سکے کامپنی سیگمنٹ میں جانا چاہیے جو کہ شکےbeiter دی مستویر کلیٹ کیا چاہیے گے پر کانپنی کو جانے کے بعد فرض درنے کے 10 سیگمنٹ میں مارک کیویڈ بارڈ کیا، دس میں سے دو کو چوس کر لیا ان تین پیرامیٹر کیجورے جو کے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے یعنی سیگمنٹ سائیز اور کروز سیگمنٹ سٹرکچرل اٹریکٹیو نیس اور کمپنی اپی ایکٹیو اینٹر سورسز کی بیس پہ دو سیگمنٹ فرسکر نے چوز کر لی ہے جس میں یہ کیا گیا وہ مارکی ٹارکٹنگ تھا ٹھیک ہے نیکس دیکھیں اب کمپنی کیا کرے گی کمپنی کے بس آپشن ہے دو دیں کمپنی کیا کرے گی کمپنی انڈیفرینشیٹڈ ماس مارکٹنگ کر سکتی ہے اس میں کمپنی کیا کرے گی کمپنی نے اگر تین سیگمنٹ بنایا تھے تینوں کے لیے ایک ہی مارکٹ آفرنگ دے دی ایک ہی پڑٹ تینوں سیگمنٹ کے لیے لانچ کر دی ٹھیک ہے اس کو انڈیفرینشیٹڈ مارکٹنگ کہیں گے یا ماس مارکٹنگ کہا جاتا ہے کمپنی کے بس اور آپشن بھی ایک تھا کہ ہر سیگمنٹ کے لیے لگ لگ چیزیں بنا دے پھر اس کو کہہ کریں ڈیفرینشیٹڈ مارکٹنگ یا ڈیفرینشیٹڈ سیگمنٹڈ مارکٹنگ اس میں کیا ہو گیا اب مارکٹ کوریس سٹیڈیجی انڈیفرینشیٹڈ سیگمنٹ سیگمنٹ اینڈ ڈیزائن سپریٹ آفرز پار ایچ تو ڈیفرینٹ مارکٹس کو ٹارگٹ کیا یا ڈیفرینٹ سیگمنٹس کو سیڈ کر لیا ہر سیگمنٹ کے لیے الگ الگ سے اوڈرٹ آفر کر دی شیمپو میں انہوں نے مارکٹ دیکھی مارکٹ میں ڈیفرینٹ نیڈ سی اس بیس پر جو ڈیویزن لی انہوں نے تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ تھے جن کے بال گرتے تھے ان کے لیے ایک الگ سیگمنٹ اس کو بنا کے اس میں انہوں نے پوٹ کر دیا کہ یہ اتنے لوگ تھے اندازم اس کے بعد دوسر سیگمنٹ تھا جو کہ بال چاہ رہا تھا سلکی ہو جائیں سوارٹ ہو جائیں ان کو بال گرنے کا مسئلہ نہیں تھا وہ ایک الگ سیگمنٹ ہو گیا اس طرح تین چاہ سیگمنٹ بنانے کے بعد پی اینڈ جی نے سوچا کہ ہم ہر ایک سیگمنٹ کے لیے الگ الگ برینڈ آفر کریں گے ہیڈ اینڈ شوڑر ہے انڈی ہیر فال ہے بال گرنے والوں کے لیے تو چونکہ اب ہر سیگمنٹ جس کو ٹارگٹ کیا تھا اس کے لیے دیفرینٹ پوڈٹس انہوں نے آفر کر دی ہیں سیپریٹ آفر کر دی ہیں پوڈٹس تو یہ دیفرینشیئٹڈ مارکٹنگ کر لائے گی یا سیگمنٹڈ مارکٹنگ کر لائے گی اگر پی اینڈ جی نے دیسائیڈ کرے گی ہیڈ ایڈ شوڑر ایک ہی شیمپو ہوگا سارے سیگمنٹ کے لیے تو وہ ماس مارکٹنگ کر لائے گی یا انڈیفرینشیئٹڈ مارکٹنگ کر لائے گی اس کا لاؤس یہ ہوتا ہے اس فیرہ اس میں یہ ہو کہ آپ کے کاؤس ٹام ہو جاتی ہے لاؤس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سیگمنٹ ڈیفرینٹ سے پوڈٹ ایک ہی ہے تو ڈیفرینٹ لوگ سوئیتے ہیں کہ میری نیڈ سے ہی طرح پوری نہیں ہو رہی تو میری نیڈ کو ریڈریس نہیں کیا انہوں نے ٹھیک ہے تیسرا آپشن دیکھیں کاملی کیا کرے گی کنسنٹریٹرڈ مارکٹنگ پر چلی جائے گی یا نش مارکٹنگ جسے کہتا ہے مارکٹنگ کورن سٹریڈیجی انہیں بیچے فرم گوز آفٹر رہا لارڈ شیئر آف بان آر اپیو سیگمنٹ اور نشیز مارکٹنگ پر چوز کرے گی اور وہ اس میں لار شیئر کی طرف چلی جائے گی اور جو بڑی کامپنیز ہوتے ہیں نورمی وہ بڑے سیگمنٹ کو ٹائرڈ کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ سیگمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگنور کر دیا ہوتا ہے باقی کامپنیز نہیں کچھ چھوٹے سیگمنٹ ہوتے ہیں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس میں تو وہ کامپنی کیا کرے گی کامپنی کہتا ہے ہم ان سمال سیگمنٹ کو ٹائرڈ کر لیتے ہیں یا ان نشیز کو ٹائرڈ کر لیتے ہیں تو شیئر ہمیں جارہا ہے اس لیے میں جائے گا کوئی کامپنیز میں کامپنیز نہیں کر رہی ہوتے ہیں اس میں پوزیشنی ہی ہے ہمارا پوزیشنی دا وی اپوڈرٹ is ڈیفائنڈ بائی کنزیومر آن امپورٹنٹ آٹیبیوٹس یہ دیفنیشن کہلیں یہاں کہلیں the place it occupies in کنزیومر mind relative to the competing product یعنی کہ پلیئرس ہے کسی پوڈرٹ کا جو کہ وہ اکپائی کرتی ہے کنزیومر کے mind میں relative to the competing products یعنی کہ کسی کمپیٹنگ پوڈرٹس مقابل آپ کے mind میں کسی پوڈرٹ کا جو مقام ہے وہ پوڈرٹ پوزیشن کراتا ہے اس طرح مارشڈیز بینز ہے اس کی انہوں میں پوزیشن کی ہے لگجری کرنٹ کی اس کو جیسی آپ محران کے ساتھ کلٹرز کے ساتھ ویگن آر کے ساتھ سیوک ہونڈا سیوک کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں اپنے mind میں تو آپ کو فوردہ mind میں آتا ہے یہ جو مرشڈیز ہے یہ ایک لگجری بینڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ پوڈرٹ پوزیشن کرناتا ہے تو جب آپ سیگمنٹ سیڈٹ کر لیتے ہیں ہم کس کو سیڈٹ کرنا ہے ٹارگرٹ کرنا ہے تو پھر آپ تو آپ اس سیگمنٹ کو صرف آپ لوگ ٹارگرٹ نہیں کر رہے ہوتے اور بھی کمپنیز وہاں پہ فائٹ کر رہی ہوتی ہیں اس سیگمنٹ میں تو پھر آپ نے اس سیگمنٹ میں جو باقی کمپنیز کمپیٹ کر رہی ہیں ان کے ریلیٹیو کنسٹرمر کے مائنڈ میں کنسٹرمر کے مائنڈ میں ایک مقام اپنا پلیس جہاں نا ہو کرنا ہوتا ہے اپنی پوڈرٹ کا اس کو پوڈرٹ پوزیشن ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں میتھل لانڈی ڈیجرڈنٹ اس پوزیشنڈ ایک میتھل لانڈی ڈیجرڈنٹ ہے اس کو پوزیشن کیا گیا کہ ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے ایسے سمارٹر ایسیر لانڈ گرینر ڈیجرڈنٹ کے ساتھ ٹائٹ ایسے واشن میریکل میریکل موڈزہ ہوتا ہے ٹائٹ پر کہتے ہیں کہ یہ ایک واشن موڈزہ ہے ایک آل پرپرز ہیبی دوٹی فیمیری ڈیجرڈ گیٹس اوٹ گریم ڈف سٹین جوکے تو ہمکے سب کے داگ دبیو ہوتے ہیں ان کو رمووو کر دیتا ہے یہ ویزا کارڈ is ایوری ویزا کارڈ ایوری ویزا کارڈ ایوری ویزا کارڈ کیا گیتا ہے دا جننی نیور شاپس ایٹ ای ایچ او پی وہ کیا گیتا ہے یو کم ہنگری لیل ہیپی ایٹ بفلو وائل ویز یہ ہم نے اگزامپل بھی کی تھی یاد ہو آپ کو ایٹس وینگز بیئر سپورٹ ان دا آٹوموبیل مارکیٹ دا ہونڈا فٹ نیسان ورس ورس آر پوزیشن آن اکانومی مرشریز اینڈ کیڈلک آن لگجری اینڈ پورش اینڈ بیو آن پرفورمانس اس کو ڈفرن پوزیشنی کی ہوئی ہے بیو پورش ہمارے جہاں تو نہیں یوز ہوتی اور ہمیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمارے یہ دیکھ لیں آپ مہران دیکھ لیں آپ چھیکے کلٹرس ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جارہ چلتی ہے سیڈی سیونڈی دیکھ لیں دیکھیں اگلی ستر کلویو میٹر چلتی ہے ٹھیک ہے سیڈی سیونڈی کی یہ بات کرتے ہیں ہنڈا ونڈو فائم میں وہ یہ بات نہیں کرتے اس پر کلویو میٹر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سیونڈی سیونڈی اس کے پوزیشن کیا کی انہوں نے کہ یہ اگرامی کا لائے گوھومی کے پیس پر پیوی ہے